بسم اللہ الرحمن الرحیم یوہمنا علیکم السلام البحث عنہ في هذا العلم لأنه لا ينفع إلا لمعرفته وضع اللفظ لمعناه فلا يستحق اسم التعریف إلا من باب المجاز والتوسع وإنما غرض المنطقی من التعریف هو المعلوم التصوري الموصل إلى مجهول تصوري الواقع جواباً عن مشارحة عمل حقیقية إلى آخر بحث ہماری تعریف اور اقسام تعریف کے سلسلے سے ہے مدشتہ جو ہمارا درس تھا اس درس سے پہلے اس سے مربوط اس میں ہم نے وجہ اہمیت وجہ ضرورت اور اہمیت بیان کی تھی کہ تعریف کی اہمیت اور اس کی ضرورت کیا ہے الفاظ کی معانی جب تک بہتر انداز سے واضح نہیں ہوگی تو انسان اپنے مقصود کو حاصل نہیں کر پائے گا صحیح طریقے سے افہام اور تفہیم نہیں ہو پائے گا اس حضلال میں خطا ہوگی فکر خطا کرے گا یہ ساری باتیں بیان ہو چکی اور آج کا درس جو اقسام تعریف کے حوالے سے ہے گرچہ اس کی ہم نے کچھ وضاحت کچھ توضیح قدشتہ درس میں دی تھی لیکن کافی جلوں کے فاصلے کی وجہ سے دوبارہ ہم اس توضیح کو بھی تقرار کرتے ہیں اور پھر تطبیق کرتے ہیں آج کے درس میں کچھ مطالب ہیں میں سے پہلا مطلب یہ کہ تعریف کی ہم نے پہلے اقسام بیان کی تھی کہ تعریف لفظی ہے تعریف شرحل اسمی ہے تعریف حقیقی ہے تعریف لفظی محل بحث سے خارج ہے منطقی کا اصلا غرض تعریف لفظی نہیں ہے کیوں ہم نے بیان کیا تھا وہاں پر کہ تعریف لفظی یعنی ایک لفظ سے ایک اور لفظ کو واضح کرنا یعنی ایک معنی کو واضح کرنا جو ایک لفظ سے واضح ہے لیکن ایک اور لفظ سے اس کو واضح کرنا یعنی وہاں پر اصلا بجول تصوی نہیں ہے تعریف لفظی معنی مشخص ہے لیکن پتہ نہیں کہ آیا اور الفاظ بھی اس معنی کے لیے ہیں یعنی ان الفاظ کو واضح کرنے کے لیے بیان کی جاتی ہے تعریف لفظی مثلا نہیں پتا مجھے کہ آیا اسد پتا ہے اسد کی معنی کیا ہے لیکن غزنفر مجھے نہیں معلوم غزنفر کسے کہتے ہیں تو آپ یہاں پر غزنفر کی تعریف کے لیے اسی کلمہ اسد کو لے کر آتے ہیں پس تعریف لفظی جہاں پر ایک لفظ سے ایک اور لفظ کو واضح کیا جائے اس کی معنی کو واضح کیا جائے منطقی کا غرض نہیں ہے اس سے یہ مربوط بحث علم لغت سے کہ جہاں پر الفاظ اور معنی کو بیان کیا جاتا ہے اصلا یہ ترادف کے باب میں سے ہے کہ جہاں پر الفاظ مترادف ہوتے ہیں ہم ایک لفظ کی معنی ایک لفظ سے واضح ہوتی ہے ایک اور لفظ کو پھر بیان کرتے ہیں جو مترادف ہوتا ہے اسی لفظ کوئی جدید چیز اور جدید معنی بیان نہیں ہوتی معنی پہلے سے واضح ہوتی ہے اسی معنی کے لئے الفاظ اور لیے جاتے ہیں معنی اصد کی پہلے سے واضح ہے اب ایک اور کلمہ غزن پر بڑھایا جا رہا ہے پس معنی جدید نہیں ہے لزہ منطقی کا غرض اس سے وابستہ نہیں ہے یہ ایک مطلب پھر یہ کہ تعریف کونسی تعریف ہے یہ فرمادے ہیں کہ یہاں تعریف مربوط ہے تعریف شرع الاسمی اور تعریف حقیقی سے بظاہر جو مصنف کی عبارت ہے وہ یہ کہ تعریف جو یہاں پر حد تام اور حد ناقص رسم تام اور رسم ناقص کی طرف تقسیم ہو رہی ہے کہ یہ جو مصنف کی جو عبارت اس سے واضح ہوتا ہے کہ مقسم عام ہے شرع الاسمی اور حقیقی دونوں کو اور یہ تعریف بے معنی عام کہ شرع الاسمی ہو یا حقیقی ہو تقسیم ہوئے یہ حد اور رسم کی طرف حد تام اور حد ناقص کی طرف درجہ باز میں ہم اطراز کیا اشعال کیا ہے کہ تعریف حدی جو ہے وہ تعریف حقیقی ہے تعریف حقیقی ہے کہ جس کو حد اور رسم کے طرف تقسیم کیا جاتا ہے نہ تعریف شرع الاسمی کیونکہ ہم نے بیان کیا تھا پہلے کہ شرع الاسمی اور حقیقی میں یہ فرق ہے کہ ماہ شارحہ سے جب سوال ہوتا ہے تو وہاں تعریف تعریف شرع الاسمی ہوتی ہے اور یہ قل ہوتی ہے جب حل بسیطہ مترہ نہ ہو حل بسیطہ سے پہلے اگر ماہیت کا سوال کیا جائے تو یہ ماہیت کا سوال شرع الاسمی تعریف کہلائے گی جہاں پر جواب دیا جائے گا تعریف حقیقی جہاں حل بسیطہ سے سوال ہو جائے اب وہ چیز خارج میں وجود رکھتی ہے یہ معلوم ہو گیا اب اس موجود چیز کی ماہیت سے سوال ہوتا ہے یہ تعریف یہاں پر تعریف حقیقی ہوتی ہے بعض کہتے ہیں کہ نہیں تعریف حقیقی ہوتی ہے جو تقسیم ہوتی ہے حد و رسم کی طرح لیکن مصنف کی ظاہر عبارت کے مطابق اگر ہم چلیں تو مصنف کی ظاہر عبارت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عام ہے مقسم حقیقی اور شرع الاسمی دونوں کو یہ ایک مطلب کہ تعریف لفظی پس مراد نہیں ہے اور مقسم جو یہاں پر ہے حد و رسم کا وہ تعریف شرع الاسمی اور حقیقی ہے اور یہ تعریف کیونکہ اسی میں کیا ہوتا ہے معلوم تصوری جو کہ پہنچاتا ہے مجہول تصوری تب تعریف یعنی یہ جو معلوم تصوری پہنچا رہا ہو مجہول تصوری تب اور یہ مطلب تعریف لفظی میں موجود نہیں ہے تعریف حقیقی اور تعریف شرع الاسمی میں موجود ہے کہ جہاں پر معلومات تصوری سے مجہول تصوری کو واضح کیا جاتا ہے اور یہ پھر تقسیم ہوتا ہے حد اور رسم کی طرف خب اگر یہاں پر کوئی سوا اشکال کرتا ہے کہ مثلا اصلا تعریف ممکن نہیں حدی اور رسمی ممکن نہیں ہے کیوں اس لئے کہ یا وہ چیز معلوم ہے تو تعریف کرنا تحصیل حاصل یا وہ چیز معلوم ہی نہیں ہے مجھول ہے جب کاملاً مجھول ہے کسی ناہیت سے اس کی طرف التفات ممکن ہی نہیں ہے تو ایسے مجھول جس کی طرف التفات اور توجہ ہی ممکن نہیں ہے جمیل جہاد مجھول ہے تو وہ واضح نہیں ہو سکتا اور اگر معلوم ہے تو تحصیل حاصل تعریف کرنا یہاں پر کہا جا سکتا ہے کہ نہیں ایک جہد سے مجھول ہے ایک جہد سے معلوم ہے وہ جو کہ مجھول ہے جس کو ہم اہجاننا چاہتے ہیں وہ ایک جہد سے معلوم ہے مثلا اجمالاً معلوم ہے اب تفصیلہ نے اسے معلوم کرنا چاہتے ہیں نہیں ہے کہ کاملاً مطلقہ مجھول ہے کیا سکتا ہے تعریف کیا ہو جائے مشکل ہو جائے خوب ایک اور مطلب جو یہاں پر واضح ہوتا ہے وہ یہ کہ یہ جو تعریف ہے حقیقی کہ جو حد تام یا حد ناقص وغیرہ کے ذریعے ہے یہ کہاں پر ممکن ہے مورد کہاں اس کا یہ بہت نقطہ نقطہ اہم ہے ذہن میں رکھئے گا جو بظاہر عبارت میں آگاہ نے سراحت نہیں کی اس کی لیکن یہ عبارت سے ایسے نقطہ نکل رہا ہے وہ کیا کہ تعریف یہ حقیقی شہر العصوی حدی ہو یا غیر حدی ہو یعنی تعریف حقیقی کہاں پر ہوگی جہاں پر ایک تو ماہیت مطرح ہو ایک ماہیت ہو دوسرا یہ کہ ماہیت مرکب ہو اگر ماہیت ہی نہیں ہے کسی چیز کی تو تعریف حقیقی ممکن نہیں تعریف حقیقی یعنی کیا یعنی جنس و فصل لے کر آتے ہیں آپ اور جنس و فصل یعنی کیا یعنی وہ چیز ماہیت رکھتی ہو کہ جنس اسی کی ماہیت کو بیان کرتی ہے مثلا آپ نے انسان کے بارے میں تعریف کی حیوانو ناتے کن تو حیوانیت اس کی ماہیت ہے ایک ماہیت عام نکتے جزے مشترک فصل بھی اس کی ماہیت ہے لیکن ماہیت خاص اس ماہیت کا جو جزے خاصے اسی کو فصل بیان کر رہی ہوتی ہے ماہیت کا جو جزے عام اس کو جنس بیان کر رہی ہے پس ایک ماہیت ہوتی ہے اور وہ ماہیت مرکب ہوتی ہے کس سے مرکب ہوتی ہے جزے مشترک اور جزے مختص پس تعریف حقیقی کہاں پر ہوگی جہاں پر ایک چیز کی ماہیت ہو پس جس کی ماہیت نہیں ہے وہاں تعریف حقیقی ممکن جیسے ذات الہی ذات الہی کی تعریف حقیقی نہیں ہو جاتی کیوں؟ اس لئے کہ اصلاً ماہیت اختار اور اسی طرح جن سے عالی ہم نے سلسلے اجناس پڑھا تھا جن سے عالی جوہر اس سے اوپر کوئی جنس نہیں ہے پس جن سے عالی کی کوئی جنس نہیں ہے اس کی جب کوئی جنس نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا تو اس کی بھی تعریف کرنا حقیقی ممکن نہیں پس یا اس چیز کی ماہیت ہو ماہیت ہو اور مرقب ہو اگر ماہیت ہو لیکن بسیط ہو تو پھر تعریف حقیقی کرنا ممکن نہیں ذات الہی کی ماہیت نہیں اگر جن سے عالی مقولات جو کہ دس مقول جن کو میں پہلے بشارہ کرتا رہا ہوں جوہر اور عرض وغیرہ اگر ان کو آپ دیکھیں تو یہ عالی تلین اجناس ہیں درستہ کہ ماہیت رکھتے ہیں خود سے ایک مفہوم ماہوی ہے جوہر ایک مفہوم ماہوی ہے مثلا لیکن ان سے اوپر مفہوم نہیں ہے کہ جو ان کی جنس کہلائے پس خود یہ بسیط ہیں ماہیت رکھتے ہیں پر ماہیت کونسی ان کی بسیط ہے جب ماہیت بسیط ہے تو ماہیت بسیط جنس و فصل نہیں رکھتی مرقب نہیں کہ وہ جنس و فصل رکھے کہ آپ اس کی تعریف حدی کریں پس واضح ہوا کہ تعریف حقیقی جہاں پر ماہیت ہو اور وہ ماہیت مرقب ہو جنس و فصل سے پس خدا وانمتال کی بھی تعریف حقیقی ممکن نہیں مقولہ پیشر اجناس آلیہ کی بھی تعریف حقیقی ممکن پھر فرق کیا ان دونوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ داد الہی نہ اس کی تعریف کی جا سکتی ہے نہ وہ کسی کی تعریف میں اخذ ہو سکتا ہے نرستے لیکن اجناس آلیہ کی تعریف تو نہیں کی جا سکتی لیکن وہ تعریف میں واقع ہوتے ہیں میں آپ سے پوچھوں مثلا انسان کی تعریف کرے آپ پہنے جوہر اب جوہر خود ماہیت بسیط ہے اس کی تعریف نہیں کی جا سکتی لیکن انسان کی تعریف میں جوہر وارد ہو رہا ہے داخل ہو رہا ہے یہ فرق ہے بس یہ بھی ایک مطلب واضح ہوا پھر یہاں پر آپ دیکھیں کہ آج کا جو ہمارا درست ہے وہ حد تام سے ہی مخصوص ہے چونکہ آگے ہم نہیں جا سکیں گے اور حد تام کو واضح کریں گے حد تام کسے کہتے ہیں جہاں پر آپ ایک چیز کی تمام ذاتیات کو بیان کرتے ہیں معرف کی جتنی بھی ذاتیات ہیں وہ معرف کے ذریعے بیان ہوں اسے کہتے ہیں حد تام خب وہ ذاتیات جن سور فصل ہیں اس کی کیونکہ جن سور فصل ہی ہیں ایک ماہیت کی جو اس کی تمام ماہیت کو بیان کر رہی ہوتی یہ تفصیل اب اگر پوچھا جائے کہ مل انسانوں کیا کہیں گے آپ حیوان ناتے کن حیوان اس کی جنس ناتے کن اس کی فصل الانسانوں ماہیت اجمالی حیوان ناتے کن اس کی ماہیت تفصیل کیوں ماہیت تفصیل ہے کیوں اس لیے کہ یہ جو مفہوم حیوان ہے اس میں اوشیدہ ہے جوہریت جوہر ہونا جس میں نامی ہونا حساس متحرکن بل ارادہ اس سارے مفاہیم ماہوی کس میں ہیں حیوان میں اور پھر ناتے کن جو اس کا جزے مصابی ہے پس یہ تفصیل ہے ماہیت تفصیلی ان دو جنس اور فصل سے بیان ہوتی ہے تمام اس آدھیات کو آپ نے بیان کر دیا لزام اسے کہتے ہیں حد تام اب اسی کو حد تام کو آپ اور انداز سے بھی بیان کر سکتے ہیں مثلا ایک مرتبہ آپ کہتے ہیں جنسے قریب لے کر آتے ہیں حیوانوں ناتے کن ایک مرتبہ جنسے قریب حیوانوں کے جو حیوانوں تھی وہ نہیں لاتے آتے اسی جنسے قریب کو اپنی حد تام کے ذریعے جو اس کی جنسے قریب کی جو حد تام ہے جسے انسان کی حد تام حیوانوں آتے کن پھر اگر میں آپ سے پوچھوں کہ مل حیوان اس کی حد تام کیا ہوگی جسم نام متحر حساس متحر اب آپ کیا کر رہے ہیں انسان کی تعریف میں حیوان ناتے کن نہیں لے کر آ رہے ہیں حیوان کی جگہ حیوان کی ہی جو تفصیلی ماہیت ہے حد تام وہ لے کر آ رہے ہیں جسم نام حساس متحر ارادہ پہلے آپ نے کہا حیوان ناتے کن حیوان میں پہلے یہ ساری چیزیں تھی اب آپ حیوان نہیں بیان کر رہے ہیں تفصیل ہم وہ خود بیان کر رہے ہیں جسم نام حساس یہ بھی تاریخ درست حد تامی ہے کیوں درست آپ نے جن سے قریب مترا نہیں کی جن سے قریب کی تفصیلی ماہیت مترا کی وہ خود جن سے قریب ہے وہ خود کیا ہے دروا کے جن سے قریب ہے کیونکہ مساوی ہے جن سے قریب سے حیوان جیسے کہ حیوان ناتے کن مساوی ہے انسان کے اسی طرح حیوان کی اپنی حد تام خود حیوان کے مساوی ہے بس آپ کیا ہے اگر آپ نے حیوان ناتے کن کہا اور اس کی جگر آپ نے کہا جسم نام حساس متحرک ارادہ ناتے کن تو یہ تفصیلی تر ہو جاتی ہے اس میں زیادہ تفصیل ہو جاتی ہے اس کے لئے فائدے مند ہے جو حیوان کی ماہیت نہیں جانتا آپ کیا کرتے ہیں پھر یہاں پر ایک تو انسان کی ماہیت بیان کرنی ہے آپ نے ساتھ میں آپ حیوان کی ماہیت کو بھی تفصیلاً بیان کر رہے کیوں وہ شخص حیوان کی ماہیت کو اگر ایک شخص حیوان کی ماہیت جانتا ہے میں اسے کہہ دیتا ہوں کہ انسان کیا ہے اور وہ کہتا ہے کہ انسان کیا ہے میں اسے یہ جوا چerstہ ہوں کہ حیوان ناتے کیونکہ وہ حیوان کو جانتا ہے لیکن ایک شخص حیوانیت کو نہیں جانتا تاکہ حیوانیت کیا ہے؟ ماہیت حیوانیت کیا ہے؟ اگر وہ حیوانیت کو بھی نہیں جانتا اور سوال کرتا ہے کہ مل انسان اب یہاں میں تفصیلا جواب دیتا ہوں یعنی حیوان کی بھی ماہیت کو تفصیلا بیان کرتا ہوں کہ جسم نامن حساسن متحرکن بل ارادہ ناتے کن تاکہ اسے معلوم ہوں کہ انسان کی یہ کاملا تعریف ہے اور یہ جسم نامن حساسن متحرکن بل ارادہ حیوان کی ماہیت ہے لیکن اگر طرف جانتا ہے حیوان کی ماہیت کو پھر اگر میں یہ تفصیلا بیان کروں حتی حیوان کی بھی حد کو یہاں بیان کروں تو پھر یہ فضور ہو جائے گا خوب اب آپ دیکھیں کہ جیسے ہم نے حیوان کی ماہیت حیوان کی حد تام تھی جسم نامن حساسن متحرکن بل ارادہ اب جسم کی اپنی ایک حد تام ہے جسم کی اپنی حد تام ہے کہ جسم جوہریت موجود ہے تیسرے مورد میں اگر شخص سوال کرتا ہے کہ انسان کیا ہے مل انسان اب میں نہیں کہہ رہا ہیوانن ناتکن نہیں کہہ رہا جسم نامن حساسن متحرکن بلکہ میں شروع کر رہا ہوں جسم کی حد سے جسم کی جگہ کیونکہ جسم کی حد کیا ہے جوہرن زو عبادن تلاسہ جسم کسے کہتے ہیں ایک ماہیت جوہری درستے ایک ماہیت جوہری کے جس کے عباد سلاسہ ہوں طول ارض اور امر اسے ہم کہتے ہیں جسم درستے جسم ہم کسے کہتے ہیں کہ جو ماہیت جوہری رکھتا ہو جوہری یعنی کیا جوہر کسے کہتے ہیں میں نے بارہا پہلے بھی کہا ہے جوہر یعنی خارج میں جو وجود پیدا کرے تو کسی موضوع کا محتاج نہیں ہوتا پس یہ جسم خارج میں کسی موضوع کا محتاج نہیں ہے اپنے وجود میں مثلا قیام اگر خارج میں متحقق ہو تو زید کا محتاج ہے کہ زید ہو کھڑا ہو تب قیام تاقق پائے لیکن ماہیت جوہری جوہر ایسا نہیں ہے پس جسم کیا ہے جوہر اور زو ابعاد سلاسہ اب میں پہلے تعریف کر رہا تھا انسان کی جسمن سے جسمن نامن اس طرح ابھی جسم کو ہٹا کر جسم کی تفصیلی ماہیت لے کے آ رہا ہوں جوہرن زو ابعاد سلاسہ نامن متحرکن بل ارادہ ناتقن جنہیں میں نے تمام جوہر تک تمام ماہیتوں بس یہ تمام ماہیتیں پہلے حیوان میں پوشید آتی پھر حیوان کو کھولا ہم نے اس کی حد تام بیان کی پھر جسم کو ہم نے کھولا اس کی حد تام بیان کی جوہر کو رکھ دیا جسم کی جگہ درستے آپ خواہدے ہیں کہ یہ تمام تینوں صورتیں جائز ہیں اور درستے تینوں حد تام کی حصت رکھتی ہیں لیکن اتنی تفصیل تب دی جا سکتی ہے کہ جب طرف جاہل ہو اگر ماہیت حیوان سے جاہل ہے تو اب یہاں پر حیوان جن سے قریب کی جگہ آپ اس کی حد تام رکھ دیں آپ کہیں کہ مثلا یہاں پر جسم نامن حساسن متحرکن بھی ارادہ اگر آپ وہ شخص جسم کی ماہیت سے بھی ناواقف ہے تو یہاں پر آپ جوہر کو لے کر آئیں پھر ٹھیک ہے بھائی اللہ اگر وہ جانتا ہے جوہریت کو پھر بھی آپ جوہر لے کر آئیں تو یہ فضول ہے اگر وہ جسم کی ماہیت جانتا ہے اور پھر آپ جسم کی ماہیت کو لے کر آئیں فضول ہے حیوان کی ماہیت جانتا ہے پھر بھی آپ اس کی حد تام جسم سے لے کر آئیں جسم نامنہ سازن متحرکن رادہ پھر ناتے کن تو یہ بھی فضول ہے بس لذا یہ تمام صورتیں آگا بیان کرتے ہیں کہ درست ہیں اما کبھی ضروری ہوتی ہے کبھی ضروری نہیں ہوتی خب کیوں کہا گیا حد کو حد حد تام کو حد کیوں کہا گیا حد کی لغت میں جو معنی ہے دو معنی لغت میں اس کی بیان ہے کہ ایک حد یعنی تمییز اور تبین جدہ کرنا جب ہم کہتے ہیں حد الشیعہ یعنی اذا میزہ ہو جب اس نے اس کو جدہ کیا تو کہا جاتا ہے کہ حد اس نے جدہ کیا یا مثلا حد العمرہ یعنی بینا ہو تو تبین اور تمییز کی معنی میں حد کیا کرتی ہے حد ایک چیز کی تمام ذاتیات کو بیان کر کے اسی کو معنی اور مفہوم اور ماہیت کے اعتبار سے دوسرے تمام ماہیتوں سے جدہ کر دیتی ہے یہ اس کی ایک معنی ہے اور اسی طرح ہے مثلا اگر آپ نے اس کو لغت میں جو اس کی حد یعنی من حد یعنی من من کی معنی میں بھی لغت میں وارد ہوئی اس کے اس اعتبار سے حد یعنی یہاں پر یعنی معنی بنتی ہے محدود جو ہے جس کی حد کے ذریعے تعریف کی جاتی ہے کسی اور کے اس محدود میں داخل ہونے کو روک دیتی ہے اغیار کو روک دیتی ہے معنی اغیار بن جاتی لغتاً جو حد کی معنی ہے وہ بھی یہاں پر کاملاً مناسبت رکھتی ہے کہ ہم نے اس کو حد کیوں کہا یہ بھی واضح ہونا چاہیے پس یہاں پر واضح ہو گیا کہ حد تام اس کی کیا خاصیت ہے ایک یہ کہ تمام ذاتیات معرف کو بیان کرتی ہے اور نتیجے میں اس کو تمیز اور جدہ کر دیتی ہے دیگر تمام مفاہین سے اور مصابی ہوتی ہے یہ حد اپنے اس محدود سے جس کی تعریف کی جاتی ہے اور دلالت جو اس کی ہوتی ہے اپنے محدود پر وہ بھی دلالتیں مطابقی ہوتی ہیں یہ خاصیات ہیں کہ اس کی حد تام کی اس پر تطبیق کرتے ہیں کہ اقسام و تعریف فرماتے ہیں کہ تعریف کی اقسام تعریف و حد و رسم تعریف کیا ہے حد اور رسم ہے الحد و الرسم تام و نافس حد اور رسم حد تام اور حد نافس رسم تام اور رسم نافس یہ دونوں تقسیم ہوتے ہیں تام اور نافس کی طرف سبقا اندک انزکرنا بیان ہوا کہ ہم نے ذکر کیا تعریف لفظی کو وَلَا يَهُمُّنَا الْبَحْسُ عَنْهُ فِي هَذَلْعِلْمِ فرماتے ہیں جو وَز ہے جو وَز ہے اس وَز کی مَعْرِفَت لفظ کی وَز کی نسبت جو مَعْرِفَت ہے اس کے لئے مفید ہے بس وَلَا يَسْتَحِقُوا اسم التعریف اصلاً یہ مستحق نہیں ہے اسم تعریف کی کہ اس کو تعریف کہا جائے اِلَّا مِنْ بَا بِالْمَجَازِ وَتْتَوَسُّعُ مگر کس باب سے مجاز اور ایک توسع توسعہ دیتے ہوئے اس کو وسعت دیتے ہوئے تعریف کی معنی میں اس کو بھی ہم عام اور شامل کرتے ہیں یعنی تعریف کی معنی میں تھوڑی سی وسعت لاکر تعریف کو تعریف لفظی کو بھی ہم تعریف کہہ جائے ہیں اس باب سے اللہ حسین تعریف لفظی کیونکہ ایک معنی جدید جو ہے وہ تعریف لفظی سے حاصل نہیں ہوتی معنی پہلے سے واضح ہوتی ہے مجھول نہیں ہوتی اس میں معنی اس میں لیکن ایک الفاظ جو نا شناختہ ہوتے ہیں معلوم نہیں ہوتے اس معنی اور اس الفاظ کے درمیان جو پہلے سے واضح ہے اور جو اس کا ارتباع تھے تو پہتہ ہم ان الفاظ کو معنی کے لئے بعد میں جان لیتے ہیں کہ ہاں یہ لفظ بھی اس معنی کے لئے ہے یعنی گویا کہ ترادف کے باب میں سے ہے یہ ایک اور مترادف لفظ لانے کے باب میں سے ہے فَإِنَّمَا غَرَضُ الْمَنْتِقِي مِنَ التَّعْرِيفُ هُوَ الْمَعْلُومُ التَّصَوْرِي الْمُوْسِلُو غرص پس مندی کی اب کی آہِ تعریف سے فرماتے ہیں کہ معلوم تصوری اس کا غرص ہے کہ جو پہنچاتا ہے مجہول تصوری تک الواقع صفت اسی کی معلوم تصوری کی کہ جو معلوم تصوری موسل ہے جو مجہول تصوری تک اس کی صفت ہے کہ یہ واقع ہوتا ہے جواباً اَنْمَ الشَّارِحَةِ اَوِلْ حَقِقِي مَاِ شَارِحَةِ کے جواب میں اور حقیقیہ کے جواب میں پس دیکھیں غرص مندی کی تعریف سے یہی ہوا معلوم تصوری جو کہ موسل ہو فرق نہیں کرتا وہ مَاِ شَارِحَةِ کے جواب میں ہو یا مَاِ حقیقیہ کے جواب میں یہی سے معلوم ہوتا ہے کہ مَرْحُمِ مُزَفَّرَ رحمت اللہ علیہ جو تعریف میں یہاں پر معنی نظر میں رکھتے ہیں وہ پر معنی عام نظر میں رکھتے ہیں شرور اسمی ہو یا حقیقی ہو فرق نہیں کرتا دونوں سے غرض منطقی کا مربوط ہے وَيُقَسَّمُ الَا حَدِّن وَرَسْمِ اور اسی کو تقسیم کیا جاتا ہے اسی معنی عام کو پس مقسم عام بنا اسی کو تقسیم کیا جاتا ہے کس کی طرف حد دور وَرَسْمِ کی طرف جز میں توضیحات میں کہا کہ بعض نے شکل کیا اس پر کہ دورا کے تعریفیں حقیقی ہیں کہ جو تقسیم ہوتی ہے حد ورَسْمِ کی طرف نا تعریف شرور اسمی اور حقیقی دونوں لیکن ظاہرے بارے سے کیا معلوم ہے بے معنی عام تقسیم کر رہے ہیں وَقُلُّن مِنْهُمَا إِلَىٰ تَامٍ وَنَاقِصٍ اور پھر اس میں سے ہر ایک تقسیم ہوتا ہے تام اور ناقص کی طرف حد تام حد ناقص رسم تام رسم ناقص خوب الولو الحد تام پہلا مورد حد تام وہو تعریفو بجمیع ذاتیات المعارف حد تام کیا ہے معرف کی تمام ذاتیات سے تعریف کرنا بالفتح معرف وَيَقَعُوا بِالْجِنْسِ وَالْفَسْلِ الْقَرِيبَيْنِ اور یہ واقع ہوتی ہے تعریف تمام ذاتیات سے کس چیز سے جنسوں فصل سے القریبین جو دونوں قریب ہوں لِجْتِمَالِهِمَا عَلَىٰ جَمِعِ ذاتیاتِ الْمُعَرَّف اس لیے کہ یہ دونوں مشتمل ہوتے ہیں معرف کی تمام ذاتیات پر جسے میں توضیحات میں شارع کیا کہ یہی سے کیا معلوم ہوا کہ یَقَعُوا بِالْجِنْسِ وَالْفَسْلِ تعریف حقیقی جو کہ حد تام ہے کہاں پر ہوگی جنسوں جہاں جنسوں فصل ہو پس ایک ایسی چیز کی ماہیت کو ہم تعریف حد تام سے تعریف کریں گے کہ جس کی ماہیت مرقب ہو جنسوں فصل سے یعنی ایک ماہیت رکھتی ہو وہ چیز اور وہ ماہیت بسیط نہ ہو بلکہ مرقب ہو جنسوں فصل سے پس جو اصلاً ماہیت ہی چیز نہیں رکھتی اس کی تعریف نہیں ہو سکتی جو ماہیت رکھتی ہے لیکن اس کی ماہیت بسیط ہے جسے اجناسِ عالیہ ان کی بھی تعریف حقیقی نہیں ہو سکتی اب جب کہا جائے کہ انسان کیا ہے انسان کے بارے میں سوال ہو کہ یہ کیا ہے کونسی ماہیت ہے اب یہ تین راہوں سے آگا بیان کر رہے ہیں اس کا جواب دینا کہ جائے سے کہ آپ جواب دیں پہلے مرتبے میں کہ بے انہوں حیوانوں نہ دیکن وَهَادَ حَدٌ تَعْمٌ فِيهِ تَفْسِيلُمَا اَجْمَلَهُ اسْمُ الْإِنسَانِ یہ حیوانوں نہ دیکن حد تام ہے کہ جس میں تفصیل ہے اس تمام اس ماہیت کی کہ جس کو اس میں انسان مختصراً اپنے اندر رکھتا ہے بیان کر رہا ہوتا ہے یعنی جس ماہیت کو اجمالاً یہ کلمہ انسان بیان کر رہا ہوتا ہے اسی کی تفصیل اسی حیوانوں ناطقوں میں وَهَجْتَمِلُوا عَلَى جَمْئِ ذَاتِيَاتِ اور یہ مشتمل اسی انسان کی تمام ذاتیات پر لیانا مفہوم الحیوان يَنْتَوِی فِيهِ الْجَوْحَرُ وَالْجِسْمُ النَّامِ وَالْحَسَاسُ وَالْمُتَحْرِقُ بِلِرَادَ اس لیے کہ مفہوم ان حیوان وہ مفہوم ہے جس کے اندر چھپا ہوا ہے یہ مفہوم جوہریت اور اسی طرح اس کے اندر موجود ہے مفہوم جسم نامی اسی کے اندر موجود ہے مفہوم حساس متحرق بلِرَادَ یہ تمام مفاہیم ماہوی جتنے بھی ہیں جوہر سے لے کر حساس متحرق بلِرَادَ یہ تمام اسی حیوان مفہوم کے اندر چھپے ہوئے ہیں یعنی اس کے اندر موجود ہے یعنی حیوان بلِجمال اور بتفصیل حیوان یعنی جوہر جسم نام حساس وَقُلُّهَذِهِ اَجْزَاءٌ وَذَاتِيَاتٌ دِلْإِنسَانِ اور یہ تمام کے تمام اجزاء ہیں اسی ماہیت انسانی کے معنی اور مفہوم انسانی کے اور ذاتیات ہیں اسی انسانی کے پس جو ماہیت رکھتی ہے چیز اور اجزاء یعنی مرقب ہو اسی کی تعریف کی جاتی ہے حد تام سے وَيَجُوزُ یہ ایک طریقہ تھا جواب دینے کا وَيَجُوزُ عَنْتُجِي بَثَانِيَن اور جائز ہے کہ ممکن ہے کہ آپ جواب دیں دوسری مرتبہ اس طرح یعنی آپ نے یہاں پر اس تعریف میں حد تام حیوان کو کھول دیا بیان کر دیا حیوان کو کھول دیا پہلے آپ نے حیوان بیان کیا مجملا اسی میں آپ نے حیوان کو ذکر نہیں کیا حیوان کی جگہ اس کی اپنی ماہیت تفصیلی رہ دی کہ جس میں نامی حساس مطارق بلعرادہ کہ یہ یہاں تک پوری حد تام حیوان کی اور پھر آخر میں ناتکن فسر بیان کر دی انسان کی وَهَادَ حَدُّ الْتَامُ الْأَيْدٌ لِلْإِنسَانِ یہ بھی انسان کے لئے حد تام ہے اَيْنُ الْأَوَّلِ فِي الْمَفْهُمُ محنہ کے اعتبار سے مفہم کے اعتبار سے اسی پہلے کی طرح ہے اَيْنَهُ اَكْثَرُ تَفْصِیلِ اگر یہ کہ اس میں تفصیل کیا ہے زیادہ ہے پہلے میں حیوان خود جامع تھا اب حیوان کو بھی آپ نے کھول کر تفصیل میان کر دیا لِأَنَّكَ وَضَعْتَ مَقَانَ كَلِمَتِ حَيْوَانِ حَدَّهُ الْتَامُ اس لیے کہ آپ نے کلم حیوان کی جگہ رکھ دیا اسی کی حد تام کو وَهَادَ تَطْوِيلٌ وَفُضُولٌ لَا حَاجَتَ إِلَهِ إِلَّا اِذَا قَانَتْ مَاہِيَتُ الْحَيْوَانِ مَجْهُولَةً لِسَائِلِ فرماتے ہیں کہ یہ ایک تطویل ہے طولانی مطلب ہے فضول ہے جس کی ضرورت نہیں ہے مگر جب ماہیتِ حیوان سائل کیلئے کیا ہو مجھول ہو سائل سوال کر رہا ہے کہ انسان کیا ہے اس کو حیوان کی ماہیت کا ہی پتا نہیں ہے اب یہاں پر فرماتے ہیں کہ فَيَجِبْ یعنی واجب ہے کہ میں یوں جواب دوں جسم نام انتائی کیا ہو جائے کاملاً حیوان کی ماہیت بھی واضح ہو اور انسان کی ماہیت بھی تفصیلًا واضح جائے وَيَجُوزُوا اَنْتُوْجِبَةَ ثَالِسَانُ اور اس طرح جائز ہے یعنی ممکن ہے کہ آپ جواب دیں تیسرے مرحلے میں بِأَنَّهُ كَيْجَوْهَرُنْ قَابِلُنْ لِلْعَبَعَادِ السَّلَاسَ کہ انسان کیا ہے جوہر ہے یعنی اس کی جو ماہیتیں وہ ماہیتِ ارازی نہیں ہیں ماہیتِ جوہری ہے جو اپنے وجود اور تحقق میں کسی موضوع کی محتاج نہیں ہے قابلیت رکھتی ہے عَبَعَادِ سَلَاسَا کی یعنی طُولْ عَرْضُ الْعُمْقِ رکھتی ہے نَا مِنْ حَسَاسٌ مُتَحْرِقُ نَامِي ہے حَسَاس ہے متحرِق پر ارادہ ہے یہاں پر کیا کر دی آپ نے پہلے حیوان کی جگہ اسی کی حد تام رکھ دی جسم النَّامِ اب اسی تعریفِ سَوُمْ میں آپ نے جسم کو بھی ہٹا کر جسم کی اپنی حد تام رکھ دی میں آپ سے پوچھوں کہ مل جسم جسم کیا ہے تو آپ کیا کہیں گے جوہرم زُعَبَعَادِ سَلَاسَا جسم کی حد تام یہی ہے جوہرم اس کی جن سے زُعَبَعَادِ سَلَاسَا اس کی فرص ہے اب اس تعریفِ سَوُمْ میں آپ نے اسی جسم کو ہٹا کر اس کی حد تام بنا دی فَيَقُونُ الْمَجْمُوعُ حَدًّا تَامَلِ الْإِنسَانَ اب یہ مجموع حد تام ہے انسان کے لئے اکثر تفصیل ہے اکثر تفصیل ہے یعنی یہ مجموع انسان کے لئے حد تام ہے لیکن تفصیل زیادہ ہے منل جوابِ ثانی کس ہے جوابِ ثانی سے بھی کیوں جوابِ ثانی میں جسم ان کو مختصرا جسم رکھا گیا تھا اس کی حد تام میان نہیں ہوئی تھی پس پہلے پہلے طریقے میں فقط جن سے قریب دوسرے میں جن سے قریب کی حد تام اور تیسرے میں جن سے بائید جو کہ جسم ہے اسی کی حد تام اس کی حد تام رکھتی گئی فرماتے ہیں کہ وہ اکثر خضول ہیں اور یہ بھی کیا ہے فَيَقُونُ الْمَجْمُوعُ حَدًّا تَامَلِ الْإِنسَانَ اکثر تفصیلًا منل جوابِ ثانی وہ اکثر خضول ہیں اور زیادہ یہ مطلب خضول ہے کیوں؟ اس لیے کہ جب شخص فرض کرتے ہیں کہ اگر جانتا ہو کہ جسم کسے کہتے ہیں اس کے لیے جسم کو بھی کھول کے بیان کر دینا فائدہ منل نہیں رہے گا مگر یہ کہ ماہیت جسم سائل کے لیے مجھول ہو تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ واجب ہو جاتا ہے اس طرح تفسیراً بیان کرنا وَحَا قَذَا اِذَا قَانَ الْجُوْحَرُ مَجْهُولًا اب اگر جوہر ہی مجھول سائل کے لیے تو یہاں پر فرماتے ہیں کہ جوہر کی جگہ جوہر کی حد تام رکھی جائے گی اِن وَجِدَا اگر کیا ہو حد تام جوہر کی موجود ہو یہ اِن وَجِدَا کیوں کہا آگا نے اِن وَجِدَا اگر موجود ہو یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہوتی تو رکھی جاتی لیکن تروا کے وہ ہے جو اس لیے کہ ہم نے کہا تھا اِدَا اِدَا بحث میں کہ دیکھیں حد تام اسی کی حقی ہے کہ جو یا تو ماہیت ایک تو اس کی ماہیت ہو اور دوم وہ ماہیت مرقب ہو بسیت نہ ہو جبکہ جوہر کونسی جنس ہے اجنا سے آلیہ میں سے اور اجنا سے آلیہ سے اوپر کوئی جنس نہیں ہے بس یہ اجنا سے آلیہ خود بسیت ہیں قابلیت نہیں رکھتے ان کی تعریف کی جائے تعریف حقیقی لزا آقا نے کہا کہ اِن موجدہ اگر موجود ہوتا یعنی ظاہرا اس کی تعریف موجود نہیں ہے حتی ینتہی یہاں تک کہ تفصیلا اس حد تک لے کر جائیں گے یعنی یہ تفصیل کیونکہ ہر معلوم تصوری جو ہے وہ مجور تصوری کو واضح کرتا ہے پس اگر سائل کے لیے حیوان خود واضح نہیں ہے تو اس کی جگہ معلوم تصوری جو اس کو واضح کرے وہ رکھ دیام میں کیا تھا جسم اب جسم ہی مجہول ہے تو اس کو واضح کرنے کے لیے جسم کو کھول کے ہم نے اس جسم کی حد تام رکھ دی معلوم تصوری جوہر اب اگر جوہر بھی مجہول ہے تو اس طرح ہم کہاں کہنچیں گے کتنے مفاہم رکھیں گے فرما دیں کہ حتی ینتہی الامر الیل المفاہیم البدیہی الگنیت یعنی تاریخ یہاں تک کہ ہم اس کو اس ان مفاہیم تک منتہی ہوں گے کہ جو مفاہیم خود بدیہی ہیں اور تعریف کے مہتاز کہ مفعوم الوجود وشیعہ جیسے کہ مفعوم الوجود اور مفعوم الوجود خود مفعوم الوجود کی تعریف نہیں ہے اس نے تعریفی Nieきہی کیا سکتی اور اس نے خود ایک بدیہی مفعوم ہے یہ مفعوم مفعوم بسیعت ہے مراکب نہیں ہے اور ثانیا معیت کی تعریف ہوتی ہے حقیقی معیت کے سر یہ وجود غیر از معیت ہے فرقیں وجود اور معیت کے درمیان بس مفہومِ وجود اصلا قابلِ تعریف نہیں ہے اور یہ خود بدہی مفہوم ہے اور میں یہاں اشارہ کرتا ہوں کہ مفہوم اور ماہیت میں بھی فرق ہے ماہیت کے افراد ہوتے ہیں مفہوم کے مسادیب ہوتے ہیں جب کہا جاتا ہے کہ اس قرب کی تعریف کرو تو اس کی تعریف میں ماہیت اخذ ہوتی ہے اور جب مزداد کی تعریف کی جاتی ہے تو اس میں مفہوم اخذ نہیں ہوتا مفہوم تعریف میں عقص نہیں ہوتا مزداد شیعہ وجود مفہوم میں اس کے مسادیق ہیں جب آپ کو کہا جائے کہ زید کی آپ تعریف کریں تو آپ نہیں کہیں گے حیوانن ناتکن موجودن تعریف میں آپ یہ مفہوم میں وجود نہیں لے کر آئیں گے درست ہے وقت وحرہ من حاضر بیان اور انہی تمام حد تام کے لئے جو مدالب نے بیان کیے اسی سے واضح ہو جاتا ہے کچھ چیزیں حد تام کے لئے یعنی کچھ خاصیتیں حد تام کی واضح ہو جاتی ہیں اولا پہلی خاصیت حد تام کی کیا ہے کہ ان الجنس اور فصل قریبین تنتوی فیہما جمیع ذاتیات المعرف لا يشوز منہ جزعن عبدا جنس اور فصل قریب ان دونوں کے اندر موجود ہیں چھپی ہوئی ہیں تمام معرف کی ذاتیات کہ جن میں سے ایک جز بھی کم نہیں ہے عبداً کبھی بھی امیشہ وَلِذَا سُمِّيَ الْحَدُ بِهِمَا تَامًا یہی وجہ ہے کہ انہی کے ذریعے حد کو کیا کہا جاتا ہے تام جو ان کے ذریعے تعریف کی جاتی ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے تام کہا جاتا ہے پس جنس اور فصل سے تعریف ایک تو حد کہلائی جاتی ہے جیسے میں نے کہا کہ حد کیوں کہلائی جاتی ہے اس لیے کہ اس کو اپنے محدود کو اپنے اس چیز کی ماہیت کو مشخص کر کے بیان کر کے جدہ کر دیتی ہے دوسرے تمام مفاہیم سے یا معنی اغیار بن جاتی ہے کسی اور کو داخل ہونے نہیں دیتی اسی محدود کے اندر اور پھر یہ تام ہے یعنی تمام ذاتیات وہاں پر بیان ہے ایسا نہیں ہے کوئی ایک ذاتی کوئی ایک جلز کا رہ گیا ہو وَسَانِيًا أَنْ لَا فَرْقَ فِي الْمَفْهُومِ بَيْنَ الْحُدُودِ تَامَتِ الْمُتَوَلَتِ وَالْمُخْتَسَرَا فرق نہیں ہے مفہوم میں حدود کے درمیان کہ آپ حد تام جو بیان کر رہے ہیں وہ متول ہو اور مختصر ہو دونوں جو ہیں وہ معنی اور مفہوم کے اعتبار سے فرق نہیں کرتی حیوانن ناتقن کا بھی وہی مفہوم ہے اور جسمن نامن حساسن متحرکن بالعرادہ ناتقن کا بھی وہی مفہوم ہے یا مثلا آگے جو چوہر سے آپ نے تعریف کی تمام کہ ایک مفاہیم ہے متول ہو جائے مختصر ہو تفصیلی ہو جائے مجمل ہو ان کے مفہوم میں فرق نہیں ہے اکثر تفصیل نگر یہ کہ جو متول ہے جو لمبی تعریف ہے وہ کیا ہے تفصیل میں زیادہ ہے جس سے ایک مرتبہ تعریف ضروری ہو جاتی ہے جب سائل جاہل ہو ان مفاہیم سے یا ایک مرتبہ تعریف کیا ہو جاتی ہے فضول ہو جاتی ہے جب سائل کو علم ہو ان مفاہیم کا والثالثا اور تیسری خاصیت یہ ہے مفہوم اور معنی کے اعتبار سے حد تام محدود کے کیا ہے مساوی ہے یعنی انسان اور حیوان ناتکن ان دونوں میں تفاوت نہیں ہے مفہوم کے اعتبار سے اگر تفاوت ہے تو اجمال اور تفصیل کا ہے کہ انسان مجمل اور حیوان ناتکن بتفصیل ویلہ معنی انسانی کیا ہے وہی حیوان ناتک حیوان ناتک کی معنی کیا ہے وہی انسان مفہوم اور معنی اعتبار سے ان کے دلیمان تصاوی ہے لذا کہہ دے ہیں قل مترادف ہیں حد تام مساوی ہے محدود کے مفہوم میں مانند دو مترادف نہیں کہا کہ یہ دونوں دو مترادف ہیں نہیں کہا کہ دو مترادف کی طرح ہیں اس لیے کہ دو مترادف کیوں نہیں کہا اس لیے کہ جہاں پر بھی دو مترادف ہوتے ہیں ان میں اجمال اور تفصیل مدنگر نہیں ہوتا وہ ہر جہد سے ایک جیسے ہوتے ہیں اسد اور غزنفر دو مترادف ہیں ایک معنی کی نسبت دونوں میں ایسا نہیں ہے کہ اسد اجمالن ہے اور غزنفر تفصیلن ہے اجمال اور تفصیل کا فرق نہیں ہوتا لیکن کیونکہ اس حد تام اور اس کے محدود میں معرف اور اس معرف میں کیونکہ اجمال اور تفصیل کا فرق ہوتا ہے لذا قل مترادف ہیں کہا نہ کہا خود دو مترادف ہیں اور دوسرا یہ کہ حد تام یہاں پر مرقب ہے جبکہ ترادف اور تباین کس کے اقسام میں سے ہیں مفرد کے اقسام میں سے جب یہ حد تام اور محدود ان دونوں کے درمیان معنی کے اعتبار سے تفاوت نہیں ہے بلکہ تصاوی ہے تو پس ان میں سے فرماتے ہیں کہ فیقوم مقام الاسم یعنی قائم مقام الاسم ہے یعنی یہ جو حد تام ہے وہ قائم ہوتی ہے اسم کی جگہ پر بلکہ وہ محدود جو ہے قائم ہوتی ہے اپنے اس اسم کی جگہ پر جس کی وہ تعریف ہو رہی ہے مثلا حیوان نادک کس کی جگہ بیٹھ جاتی ہے خود ہے انسان کی جگہ یعنی اگر آپ کہیں کہ حیوان نادک کیا ہے وہی انسان انسان کیا ہے وہی حیوان نادک بیان یفید فائدتہو کہ یہ اسی فائدے کا افادہ کرتی ہے وہی فائدہ پہنچاتی ہے اسم کا وَيَدُلُّوا عَلَى مَا يَدُلُّوا عَلَيْهَا الْإِسْمِ اور دلالت کرتی ہے اسی پر جس پر وہی اسم اجمالاً دلالت کر رہا ہوتا ہے یعنی جس پر اسم انسان اجمالاً جس محنہ پر دلالت کر رہا ہوتا ہے حیوان نادکن اسی پر دلالت کر رہا ہوتا ہے وَرَابِعًا اور چوتھی خاصیت یہ کہ جو چیز ظاہر ہوتی ہے کہ اَنَّ الْحَدَّتَامَ يَدُلُّوا عَلَى الْمَحْدُودِ بِالْمُطَابِقَةَ حد تام محدود پر دلالت کرنے میں بِالْمُطَابِقَةَ ہے یعنی حیوان نادکن جو کہ حد تام ہے بِالْدِلَالَتِ مُطَابِقِ دلالت کر رہی ہے اسی انسان پر کیوں؟ اس لیے کہ تمام ذاتیات مطرح ہیں جب تمام ذاتیات مطرح ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ دلالت اس کی مطابقی نہ ہو تمام ذاتیات جب مطرح ہیں تو اب قطعاً اس کی دلالت بھی کیا ہوگی؟ مطابقی ہوگی وگر اقصام دیگر جو دلالت کے ہیں تعریف کے ہیں حد ناکس یا رسم تام وغیرہ ان میں دلالت دلالت مطابقی نہیں ہوگی ولکہ اتضامی ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم